ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین مدنی دور کی بات ہے جب ایک گستاخ رسول نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اکتس میں گستاخانہ اشعار لکھے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو ناظرین تاریخ لرزاں گئی کہ وہ جو رحمت اللہ العالمین ہے جس نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی پورا کرکٹ پھینکنے والوں کی تمارداری کرتے رہے اس ذاتِ عظیم کو مدینے میں آکے آخر ہو کیا گیا ہے بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی زبان کاٹ دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نہیں صحابہ نے پوچھا پھر کون تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور حکم دیا علی اس کی زبان کاٹ دو مولا علی بوری بند گستاخ کو اٹھا کر شہر سے باہر نکلے اور حضرت کمبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جائیں میرا اوٹ لے کر آئیں اوٹ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوٹ کے پیروں سے رسی کھولی گستاخ شاعر کو بوری سے باہر نکالا اور دو ہزار دہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اوٹ پہ بٹھا دیا اور فرمایا بھاگ جاؤ میں ان سب کو دیکھ لوں گا اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے وہ حیران رہ گئے کہ یا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی ہے لہذا شکایت لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس گستاخ کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا مگر علی رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار درہم دیئے اور آجاد کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی رضی اللہ عنہ میری بات سمجھ گئے تھے مگر افسوس یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آسکی وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دئیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو علی نے تو کاٹی ہی نہیں لیکن اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے جب سب مسجد پہنچے تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ شائر وضو کر رہا ہے پھر وہ مسجد میں جا کر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے موت بانہ اپنی جیب سے ایک تحریر نکال کر کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں ناتھ لکھ کر لائیا سبحان اللہ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گستاخ رسول کی گستاخ زبان کاٹ کر اسے مدہت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دی اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ